اکثر ہی ہم کوئی بھی سپیسل سبجی بناتے ہیں یا پھر کچوری وغیر ہمیں کسوری میتھی ہم جرور ڈالتے ہیں اسے کسی بھی سبجی کا فلیور بہت ہی اچھا آ جاتا ہے لیکن اگر ہم مارکٹ میں اسے خریدنے جائیں تو بہت ہی مہنگیں ملتے ہیں اور کبھی کبھی تو خراب بھی ہوتے ہیں تو آج میں کسوری میتھی بنانے کی ویدھی آپ کے ساتھ سیر کروں گے جو کی بہت ہی آسان ہے گھر پر آپ بہت ہی آسانی سے بنا کر اسے رکھ سکتے ہیں تو اس کے لئے میں نے دو بنچ میتھی لی ہے اور اس کے پتوں کے ساتھ میں نے تھوڑے سے سوفٹ والے ڈنٹھل سے اسے بھی توڑ لیے ہیں آپ جائیں تو اسے پتوں کو لے سکتے ہیں یا پھر میں ایک ٹرکس بتاؤں گی جس سے آپ اس کے ڈنٹھل کو بہت بہت آسانی سے الگ کر سکتے ہیں تو اسے آپ ہم اچھے سے واز کر لیں گے اور اس کے لئے میں نے ایک گہرہ برتل لیا یا اس میں اوپر تک پانی بھر لیں گے اور ساگ کو اچھے سے دھو لیں گے ساگ میں بہت مٹی ہوتی ہے کبھی بھی ساگ دھوتے سے میں گہرے برتن کا ہی یوز کریں اور اوپر سے ہی ساگ کو اٹھا لیں اور دیکھیں کتنی مٹی ہے پانی میں بیٹ گئی ہے تو اگر پانی زیادہ گندہ ہے تو دو سے تین بار اسے اچھے سے واز کر سکتے ہیں اس کے بعد اس کا پانی نکل جانے دیں گے اور اس طرح کا میں نے سوپ لیا ہے یا پھر آپ کوئی کپڑا لے سکتے ہیں یا تھالی لے سکتے ہیں بڑی اس میں سارے ساگ کو اس طرح سے فیلا لیں گے اور دو سے تین دین تک ہمیں اسے سکھانا ہے تو میں ایک دن کے بعد اسے دکھاتی ہوں تو یہ دیکھیں ایک دن میں ہی ہماری مٹی کتنی سکھ گئی ہے اب پوری نہیں سکھی ہے تو اسے ایک دن اور ہم سکھا لیں گے تو اس کے لئے پھر سے اسے اچھے سے فیلا کر ہی اسے ایک دن اور دھوپ میں سکھنے دیں گے ایک دن کے بعد دیکھیں تھوڑی سی اور یہ سوک گئی ہے اب اسی سٹیج پہ ہم دیکھیں سارے ڈنٹل جو ہمارے موٹے موٹے ہیں دکھائی دینے لگے ہیں اور بہت آسانی سے اس طرح سے ہم اسے جیسے ویڈیو میں دیکھ رہا ہے اس طرح سے کر کے ہم بہت آسانی سے اس کے ڈنٹل کو نکال سکتے ہیں تو سروع میں میتھی کو توڑنے میں پتوں کو دکت ہوتی ہے لیکن سوک جانے کے بعد بہت آسانی سے اس کے ڈنٹل نکال جاتے ہیں سارے ڈنٹل کو اسی طرح سے ہم نکال لیں گے جیسے جیسے یہ سکھیں گے موٹے ڈنٹل جو ہمارے دکھائی دینے لیں گے تو ہم نکال لیں گے سارے ڈنٹل کو نکال لیں کے بعد میں نے اسے پھر سے ایک دن اور سکھا لیا تھا دیکھیں بہت ہی اچھا سا کرنچ آ گیا ہے بہت ہی اچھے سی سک گیا ہے ٹوٹل ان میتھیوں کو مجھے سکھانے میں تین دین لگے ہیں اور اچھے سی یہ سوک چکے ہیں کرنچ آ چکا ہے اب اس طرح کا میں نے ایک ایر ٹائٹ ڈبا لے لیا اسے اچھے سے دھو کر واس کر لیا ہے سکھا لیا ہے اچھے سے اب ساری میتھیوں کو اچھے سے اس میں بھر کر سٹور کر لیں گے اسے ڈبے کے جگہ ایر ٹائٹ پیکٹ میں بھی آپ ڈال کر سٹور کر سکتے ہیں اور پورے سال اسے یوز کر سکتے ہیں جب بھی یہ لگے کہ تھوڑے سے سوگی ہو گیا ہے تو پھر سے اسے دھوپ میں ڈال دیں اور پھر سے یہ کرنچی ہو جائیں گے اور پورے سال یہ آرام سے چلیں گے سردیوں میں میتھی سستی بھی ملتی ہے بہت آسانی سے گھر پر ہی سکھا کرس سے بنا سکتے ہیں تو آپ بھی اسے جرور بنایں اور کمیٹ بتائیں یہ کیسے لگے اچھے لگے تو لائک سیئر اور سبسکرائب کریں اچھے نیل لگے تو ڈشلائک کر سکتے ہیں